اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیسی بیٹری چارجر میں آٹومیٹک سرکٹ لگانے کے بارے میں ڈسکس کریں گے جیسا کہ یہ دیکھیں یہ ایک پی سی بھی ہے اور یہ جو ہے عام طور پر دیسی بیٹری چارجر میں استعمال کیا جاتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بیٹری چارج ہو جائے تو یہ جو ہے بیٹری سے لائن کو ڈسکنیکٹ کر دے یعنی ٹرانسفارمر کو یہ بند کر دیتا ہے اور جب بیٹری ڈسچارج ہونے لگتی ہے تو پھر یہ جو ہے ٹرانسفارمر کی لائن کو بیٹری سے کنیکٹ کر دیتا ہے اور جو ہے بیٹری جو ہے وہ چارج ہونے لگتی ہے تو اس پی سی بی کو کسی بھی دیسی بیٹری چارجر میں لگایا جا سکتا ہے اور اس کو لگانے کا طریقہ نہائیتی آسان ہے اور اسی بارے میں میں آپ سے اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بارہ وولڈ کی دو لائنے ہوتی ہیں جو ہمیں یہاں سے دینی ہوتی ہے تو اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دیکھیں یہ ایک ہاتھ کا بنایا ہوا بیٹری چارجر ہے اور یہ میں نے خود بنایا ہے یہ ایک اسٹرپلائزر کا ڈبا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے آٹومیٹک اسٹرپلائزر کا باکس ہے تو اس باکس میں میں نے جو ہے یہ ٹرانسفارمر وینڈنگ کر کے فٹ کر دیا ہے اور اس کے جو ہے یہ جو آٹپوٹ کی لائنیں یہاں سے دیکھیں میں نے کارڈ دی ہیں اور یہ دیکھیں یہ دو تارے میں نے نکالی ہیں یہ بیٹری میں جا کے یہ چمٹے جو ہے لائیں گے یہ ایلیگیٹر کلپس ہیں جو بیٹری میں لگائے جائیں گے جس سے چارج ہوگی بیٹری اور یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ جو بریج بنا ہوا ہے ڈائیوٹ لگا کے تو یہ بارہ پلس بارہ کا ٹرانسفارمر ہے اور اس کے ذریعے بیٹری چارج ہوتی ہے تو بہت ہی اچھے ریزلٹ ہے اس کے بہت ہی پاور فول میں نے اس کی وینڈنگ کی ہے تو اس کا وینڈنگ ڈیٹا بھی میں آپ سے آخر میں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے جو مہن بات یہ ہے کہ ہم اس آٹومیٹک پی سی بی کو انشٹال کرنے کا طریقے کار ڈسکس کریں گے کہ اس میں ایک ریلے لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ آئیسی لگی ہوئی ہے تو اس آئیسی کے ذریعے یہ سارا کچھ کنٹرول ہے اس میں دیکھیں آپ ایک ایوی آر لگا ہوا ہے اس کے ذریعے ہم بیٹری کی چارجنگ کو سیٹنگ کرتے ہیں کہ ہمیں کتنے پر اسے آف کرنا ہے بیٹری کی چارجنگ کو تو یہاں سے ہم سیٹنگ کر سکتے ہیں دوستو اس پی سی بی میں جو مہن تین چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک ریلے ہے اور دوسری آئیسی اور تیسری یہ ہے جو ویریور تو اس آئیسی کے ذریعے یہ سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے اور یہ ریلے جو ہے کٹ کر دیتی ہے ہمارے جو ایسی کی لائن ہے اس کو جو ٹرانسفارمر سے کٹ دیتی ہے جس کی وجہ سے ٹرانسفارمر بند ہو جاتا ہے اور پھر چارجنگ رک جاتی ہے اور جیسے ہی بیٹری ڈسچارج ہوتی ہے پھر جو ہے یہ ریلے کام کرتا ہے اور پھر ریلے کے جو پوائنٹ ہیں وہ اوپر میں لگ جاتے ہیں اور پھر جو ہے یہ ٹرانسفارمر آن ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے بیٹری چارج ہونے لگتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں وی آر لگا ہوا ہے تو اس ویریور کے ذریعے ہم اس کی ایڈجیسمنٹ کرتے ہیں کہ کتنے پہ ہمیں بیٹری کی چارجنگ کو بند کرنا ہے تو اس کے ذریعے ہم یہاں پہ ساری سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنے پہ بیٹری کو بند کرنا ہے یعنی بارہ پہ یا چودہ پہ یا تیرہ پہ ہم جتنے پہ چاہیں یہاں پہ رکھ کے ہم اسے سیٹنگ کرتے ہیں اس کو گھومائیں تو تو وہ بھی میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا پہلے میں آپ سے یہ بات کروں کہ اس کے کنیکشن کے تو اس کے کنیکشن کرنا بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں اس میں یہ لائٹیں دی گئی ہیں تو یہ لائٹیں جو ہے ایک یہ ہے کہ آن کی لائٹ ہے کہ جب ہم اس میں سپلائی دیں گے تو جب تک بیٹری لو رہے گی یہ جو ہے لائٹ جلتی رہے گی اس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہماری بیٹری لو ہے تو جب بیٹری فل ہو جاتی ہے تو یہ ادھر پہ ایک لائٹ ہوتی ہے اس کو میں نے نکال دیا ہے اور یہاں سے میں نے یہ دیکھیں یہ بڑی تار لگا کے اور یہاں پہ یہ لائٹ لگا دی ہے تو اس لائٹ کو ہم باہر کی طرف اس طرح نکال دیں گے تو ہمیں باہر سے نظر آئے گا کہ یہ جو ہے ہماری بیٹری فل ہو گئی ہے جیسے ہی بیٹری فل ہو گی یہ لائٹ بند ہو گئے یہ لائٹ آن ہو جائے گی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کلپس جو ہے میں بیٹری میں لگا رہا ہوں اور یہ لائٹ بھی میں سامنے کر لیتا ہوں کہ آپ کو نظر آئے ویسے یہ لائٹ اس جگہ پہ ہم اسے فٹ کر دیں گے کہ باہر سے ہمیں دیکھیں اب اس ویریور کو ہم اس طرح گھمائیں گے یہ دیکھیں یہ لائٹ بند ہو گئی ہے اور یہ لائٹ آن ہو چکی ہے تو یہ بیٹری اس وقت تقریباً تیرہ پہ ہے تو تیرہ پہ یہاں پہ یہ بند ہو سکتی ہے اگر ہم یہاں پہ سیٹنگ کریں تو اگر ہم اسے مزید اس کی سیٹنگ بڑھانا چاہتے ہیں ہمیں چودہ پہ بند رکھنا ہے تو ہمیں یہاں پہ کرنا پڑے گا یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے ویریور کو یہاں پہ کیا تو یہ لائٹ آن ہو گئی ہے اور یہ بند ہو گئی ہے اور اس ریلے کی آواز بھی آپ نے سنی ہے تو اس ریلے کا لائن ابھی میں نے نہیں جوڑا ہے تو اسے جوڑنے کا طریقہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس پی سی بی کو انشٹال کرنے کا طریقہ نہائیتی آسان ہے اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی یہ بات تو یہاں پہ دیکھیں یہ دو سپلائی جو ہے یہ بارہ وولٹ کی ہے یہاں پہ مائنس پلس کا نشان لگا ہوا ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں سے جو بیٹری میں مائنس پلس کی تار جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ دو تارے جا رہی ہیں بیٹری میں چارجنگ کے لیے جو یہ کلپس لگے ہوئے ہیں یہ میں کلپس آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ کلپس میں یہ دو تارے جا رہی ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ مائنس پلس ہے تو پیچھے کے فنکشن کو ہمیں نہیں چھیڑنا ہے یہ ڈائیورڈ اور یہ کیپیسیٹر کے ذریعے جو ہے کرن کو جو ہے طاقت دی جا رہی ہے تو ہمیں ان سب کو نہیں چھیڑنا ہے ہمیں صرف بارہ وولٹ دیکھنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں بیٹری کے ایک تار مائنس کی لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم مائنس کی تار لگا دیں گے اور یہ دیکھیں پلس کی تار ہے بیٹری والی تو یہاں پہ ہم پلس کی تار لگا دیں گے یہ دیکھیں میں اس میں لگا چکا ہوں اور یہ جو ہے اس طرح یہ سرکٹ آن ہو جائے گا آپ تو یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ صرف ہم نے بارہ وولٹ دینا ہے اس کے بعد یہ سرکٹ آن ہو جاتی ہے یہاں پہ ہم نے بارہ وولٹ کی تارے دینی ہے بیٹری والی اور یہ لائٹ والی تار ہے یہ تو اب اپنے حساب سے اگر سرکٹ کو ڈائریکٹ باہر کی طرف اس طرح سراغ کر کے کسی جگہ پہ لگا دیں تو بھی وہ کام کرے گا لیکن ہمارے پاس یہ یہاں پہ سہولت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک اسٹرپلائزر کا ڈبا ہے اسٹرپلائزر کے لیے باکس استعمال کی جاتی ہے تو اس میں ایکسٹرا سراغ نہیں ہے بیٹری چارجر والے جو باکس ہوتے ہیں ان میں ان لائٹوں کے لیے سراغ بنائی جاتی ہے تین تین ہوتی ہیں دو ہوتی ہیں تو اس میں ہم ایسے ڈائریکٹ سرکٹ کو باہر کی طرف سے لگا سکتے ہیں تو دوستو میں کہہ رہا تھا کہ دو تارے اس میں لگ گئی ہیں اور مزید صرف ہمیں دو تارے لگانی ہیں اور دو تارے جو وہ لائیں گی وہ ہوگی بجلی والی اے سی کرنٹ کی یہ دیکھیں یہ جو ہے ٹرانسفارمر کی یہ انپوٹ کی تارے ہیں پرائیمری کی تارے ہیں یہاں سے جو نکلی ہوئی یہ دو تارے ہیں تو ایک کو جو ہے ہم نے یہ سپلائی دے دیا ہے یہاں سے یہ دیکھیں باہر سے جو مہن لیڈ آ رہی ہے دو تاروں کی تو ایک تار ہم نے جوڑ دیا ہے یہاں ٹرانسفارمر میں یہاں ٹیپ کر دیا ہے اور دوسری ایک بلب میں لگا دیا ہے یہ ایسی بلب ہے جو یہاں پر لگی ہوئی ہے یہ جو اس ٹپلائزر میں جو بلب لگے ہوئے ہوتے ہیں انٹیکیٹر لائٹ وہ لائٹ ہے یہ والی تو اسی لائٹ میں میں نے یہ دیکھیں یہاں پر ڈی سی لائٹ کو بھی سیٹ کیا ہے تو اس کا کرنڈ جو ہے وہ یہاں سرکٹ سے آ رہا ہے اور اسے جو کرنڈ مل رہا ہے وہ اے سی کا ہے وہ یہاں سے تاروں سے ڈائریک مل رہا ہے تو یہاں پر ہم لگانے کے بعد ایک تار کا تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مسئلہ ہل ہو گیا اب دوسری تار جو ہے وہ دیکھیں اب باہر سے جو آ رہی ہے وہ بریکر میں گئی ہے اور بریکر سے نکل کے ہم نے یہ رکھا ہوا ہے یہ ابھی ٹرانسفارمر کی دوسری تار یہ ہے جو ہم نے ایک یہاں پہ لگایا ہے بلب کے لیے اور یہاں سے ہم نے لپ دیا ہے تو یہ دونوں لپ کو اگر ہم آپس میں جوڑ دیں گے تو ٹرانسفارمر بریکر اٹھاتے یان ہو جائے گا اور ڈائریک چلے گا لیکن اگر ان دونوں لپ کو ہم یہاں پہ دے دیں اس آٹومیٹک پی سی بھی میں دے دیں ایک ہمیں یہاں پہ دینی ہے اوپر والے پوائنٹ میں اور ایک ہمیں یہاں دینا ہے یہ سینٹر میں جو ریلے کے پانچ لیکس ہیں یہ دو لیکس جو ہوتے ہیں سائڈوں والے نیچے کے جو تین لیکس کے کھٹے ہوتے ہیں سائڈوں والے جو دو لیکس ہیں ان میں جو ہے بارہ ورڈ کی کرنٹ آتی ہے یہ بارہ ورڈ سے کنٹرول ہوتے ہیں تو انہیں ہمیں تو انہیں ہم نے نہیں چھڑنا ہے ان دونوں کو صرف ہمارے کام کے ایک اور یہ ایک سینٹر والے یہ دونوں ہیں تو ہمیں ان دونوں میں ان دونوں تاروں کو لگانا ہے ان دونوں تاروں کو ہم نے ان دونوں پوائنٹوں میں دینا ہے جو ایک سینٹر میں ہے اور اس کنارے میں ہے یہ دیکھیں یہ پوائنٹ خالی ہے یہاں پہ ہم نے تار نہیں لگانا ہے تو ان دونوں تاروں کو کہیں بھی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کون سی تار کہاں لگانی ہے یہ پیلا اور لال دو کلر میں نے دیئے ہیں جبکہ کلر سے کوئی ایشو نہیں ہے اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مہن تار آپ نے یہاں پہ لگانا ہے اگر مین تار آپ یہاں پہ بھی دے دیں تو بھی وہی بات بنے گی تو ہم نے اس مین تار کو یہاں بھی دے دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس بلیک وائر کو جو ہے جو ٹرانسفارمر کی ہے وہ ہم یہاں پہ دے دیں گے اور اس طرح یہ سرکٹ آن ہو جائے گا پہلے میں اسے شول کر لیتا ہوں یہاں پہ اس کے بعد پھر ہم اس پہ بات کریں گے جی دوستوں میں نے یہاں پہ تاروں کو شولڈنگ کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین والی دو تارے ہیں جو بریکر سے نکل کے یہاں پہ آ رہی ہے اور یہاں سے ہوتے ہوئے یہ جو ہے ٹرانسفارمر میں جا رہی ہے تو بس ایک تار کو کسی بھی ایک تار کو ہمیں کاٹنا ہوتا ہے اور کاٹ کے جو ہے ان دونوں لپس کو جو ہے ہمیں یہاں پہ دینا ہے بس یہ بالکل ہی آسان کام ہے میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی ایک تار کو جو ہے جو مین تار دوب آتی ہیں تو جو ٹرانسفارمر میں دو تارے جا رہی ہیں مین آکے کسی بھی ایک تار کو اگر آپ کارڈ کے بیس سے بلفرز میں اس تار کو کارڈ کے یہاں پر لپ کر دوں دو تارے بن جا اور ان دونوں کو یہاں پر لگا سکتا ہوں تو میں نے ان کو پراپر طریقے سے دور دور کر کے لگایا ہے کہ آسانی سے کام ہو جائے تو دو بارہ وڈ کی لینے یہ ہیں اور یہ جو ہے ایسی کرنٹ ہے جو ٹرانسفارم میں جا رہی ہے تو یہاں سے ہم نے اٹھا کے بریکر سے یہاں دیا ہے اور یہاں کے ذریعے یہ ریلیس ہوتے ہوئے جا رہی ہے تو اب یہ کام کس طرح کرتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے میں نے بیٹری میں اس کے جو ہے کلپس لگائے ہوئے ہیں اور یہ اس کے جو لائٹ ہے جو بیٹری فول ہونے پر ہمیں بتائے گی یہ وہ لائٹ ہے تو اب میں اس کے جو ہے پلک کو سوچ میں لگا رہا ہوں یہ دیکھیں پلک لگاتے ہی یہ جو ہے لائٹ آن ہو چکی ہے میں بریکر آف کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ میں نے بریکر آن کیا یہ والی لائٹ آن ہو گئی ہے یہ دیکھیں دوبارہ بند ہو گئی تو اس طرح جو ہے یہ کام کر رہا ہے بیٹری چارج ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ شو کر رہا ہے یہ والی لائٹ جو ہے کہ بیٹری چارج ہو رہی ہے تو اس ویریور کو کیسے کام ملیتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جیسے ہی بیٹری فل ہوگی میں اسے کم پہ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے کم کر دیا تو دیکھیں یہ والی لائٹ بند ہو چکی ہے ٹرانس فارور میں کرنڈ جانا بند ہو گیا ہے اس ریلے نے جو ہے اس کا لائن کاٹ دیا ہے تو اب یہ والی لائٹ آن ہو چکی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ والی لائٹ جو ہے وہ ہلکی سی گلو کر رہی ہے دن کی روشنی ہے صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہے تو دوبارہ میں اسے آن کرتا ہوں آپ اس جگہ پہ گور کریں تو آپ کو دیکھیں گا میں یہاں سے وی آر کو گھوما رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے بیٹری فل ہو گئی ہے اور یہاں پہ جو ہے چارجنگ ہو رہی ہے تو عام طور پہ جو ہے یہاں پہ اس کی جنرل سیٹنگ ہوتی ہے ڈیفولٹ سیٹنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے کر دیا ہے تو تقریباً تیرہ آٹھ تیرہ نو پہ یہ جو ہے بیٹری آف ہو جائے گی اور اب آجاتے ہیں بیٹری کی طرف یہ دیکھیں بیٹری چارجنگ پہ لگی ہوئی ہے تو ہم اس چارجر کے ایمپیئر کو چیک کریں گے تو یہ ڈی سی کلیم میٹر ہے تو میں اسے چالیس ایمپیئر پہ سیٹ کر دیتا ہوں اور اب دیکھیں کہ اس میں ایمپیئر کتنے شہور ہیں تو آپ دیکھیں اس بیٹری پہ کوئی لوڈ نہیں ہے اور یہ تقریباً چار آچاریا ستائیس اٹھائیس کے قریب ہے یعنی ساڑھے چار ایمپیئر کے قریب ہے اس وقت جو ہے میں نے اسے سیریز میں لگایا ہوا ہے میں اسے ڈائریک لگا دیتا ہوں دیکھیں دوستو میں نے اس چارجر کے پلک کو ڈائریک والے سوچ میں لگا دیا ہے اب اس کے ایمپیئر چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ساڑھے چھے ایمپیئر کے قریب ہے تو چھے ایشاریا ساٹھ یعنی ساڑھے چھے ایمپیئر سے زیادہ یہ لے رہا ہے اور وولٹیج بھی اس وقت دو سو بیس نہیں ہے دو سو کی قریب وولٹ ہیں تو دوستو میکسیمم یہ دس ایمپیئر کا بیٹری چارجر ہے اور اسے میں نے خود وینڈ کیا ہے دوستو اس دیسی بیٹری چارجر کی وینڈنگ فارمولا یہ ہے کہ میں نے اسے پرائیمری میں 27 نمبر تار سے بنایا ہے 27 نمبر کوپر وائر سے جو ہے اس میں 800 ٹرن دیئے گئے ہیں اور 12 پلس 12 کا یہ ٹرانسفارمر ہے اور سکینٹری میں جو ہے ہم نے اس میں دیا ہے پچپن پلس پچپن یعنی پچپن ٹرن کے گمانے کے بعد ہم نے لپ نکال کے پھر دوبارہ پچپن ٹرن دیا ہے 12 پلس 12 کا یہ ٹرانسفارمر بنا ہے تو اس طرح اس کے جو ہے وینڈنگ مکمل کی گئی ہے تو یہ تھا دوستو دیسی بیٹری چارجر کی وینڈنگ ڈیٹا اس کا فارمولا اور اس میں آٹومیٹک سرکٹ لگانے کا طریقہ کار جو آپ نے دیکھا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں کہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر ملقات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ